السلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوسٹ حامد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیڈی سٹسٹ کلیکشن کا ریویو کروانے جا رہا ہوں جو بہت ہی سستی بریٹی دکھاؤں گا آج کی ویڈیو میں اس وقت میں موجود ہوں فیضان گارمٹس بقیہ جو اڈریس ہوگا وہ ویڈیو میں میں بتا دوں گا آپ کو کمپلیٹ ابھی جو فیضان گارمٹس کے جو آنر ہیں وہ ہمارے صرف موجود ہیں سو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا علی حمید بھئی ٹھیک ہے بڑا ہی کر رہا ہم ہے اللہ واقعہ سان چکر آپ کیا دکھانے چاہ رہے ہیں ونٹر آ چکے تقریبا آنے والا ہے یہ ٹوٹل ویڈیو ہمارے پاس ونٹر کیا تقریبا ایک ڈیڑھ ماہ سے ہم ونٹر کی ویڈیو ہی سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے کوٹن جو ہے ہم نے وائنڈ اپ کر دیوی ہے ٹھیک ہے کوٹن ہمارے پاس تھی ماشاء اللہ ہم نے کافی کوٹن بیچی ہے ٹھیک ہے پچھلے ماں مگر اب کوٹن ہم نے بلکل وائنڈ اپ کر دیوی ہے ساری ونٹر کی ورائٹی ہے ہمارے پاس لینجی ونٹر کی کولیکشن دکھانے جا رہے ہیں تو ونٹر میں آپ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کس چیز پر ڈیل کرتے ہیں اور کیا آج کی ویڈیو میں ونٹر میں کیا کیا آپ کے پاس آ چکے ہیں حامد بھئی ہم تو ڈیل ہماری زیادہ در ڈیل ہول سیلر سے ہی ہوتی ہے مگر آپ نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے جو کسٹمر جو دس پندرہ بیس پیس لینے والے کسٹمر ہیں بلکہ ان کے لیے کیا آفر ہے تو ہم نے ان کے لیے بھی آفر نکالی ہوئی ہے کہ ہم دس پیس بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی کسٹمر ہمارے ویراؤس میں آ کے اب آئے کرے دس پیس تو ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بقایا ہم آن لائن بھی بھیج دیتے ہیں مال الحمدللہ پڑے پاکستان میں ہمارا مال جاتا ہے ابھی ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پارسل کی ویڈیو بھی بنائی ہوگی بلکل ایسا ہے ہم نے آپ کو نہیں کہا آپ نے خود بنائی کہ آپ مطلب کے بنانی چاہیے بلکل پارسل آپ چیک بھی کر سکتے ہیں سیکرین پر چر بھی رو ہوں گے ان کے کافی زیادہ پارسل جو پاکستان کی کئی سٹیز سے مطلب جا رہے ہیں الکی سٹی میں جا رہے تھے ابھی تو میں نے شوٹ لیا تھا وہ آپ کو سائٹ پر چل بھی رہا ہوگا دکھائیے کہ سب سے پہلے آرٹیکل یہ حامد بھائی ہے شبنم کا آٹیکل ہے یہ شبنم کا آٹیکل ہے تقریباً یہ دیکھیں اس کے اوپر ماشاءاللہ جو کام ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ پنک دھاگے کے ساتھ ہے یہ سارا دھاگہ تلہ چلا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیں جی شبنم کے اوپر یہ شیلٹ ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے شبنم آہ جو کپرا اگر آپ کو آئی� ہے بٹ یہ جو کپرا آتا ہے یہ ونٹر کلیکشن میں آتا ہے فینسی کلیکشن میں آتا ہے ٹھیک ہے ایسی یہ جی سیم ایسی یہ ٹھیک ہے تو میرے خیال سے یہ سب سے پہلے آٹیکل آپ کو بہت ہی پیارا لگے گا تلے ورک کا کاؤں آوے اس کے اوپر اور کپرے کی گرنٹی ملے گی حامل بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جم آٹیکل میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں جب پکڑوں گا آٹیکل تو مجھے کپڑے کا بھی میں بتا سکوں گا ہر چیز بت بلکل ایسی ہے یہ حامل بھائی یہ جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں نا ہماری کوٹن کا ماشاءاللہ ہم نے کوٹن کا لاکھوں کے حساب سے پیس ٹیل کی ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی کوٹن کی کلر کی گرنٹی دی ہے ٹھیک ہے ہماری کوٹن کا بلیک کلر بلو کلر فیروزی کلر جس طرح کا بھی کلر ہو الحمدللہ جو ہمارے کسٹمر ہیں کافی ساڑھے کسٹمر ہیں ہمارے پڑے پاکستان میں الحمدللہ انہیں پتہ کہ ہمارے کلر کی گرنٹی ہوتی یہ کوٹن کے کلر کی ٹھیک ہے یہ تو ونٹر کی وریٹی ہے ونٹر کی وریٹی کا کلر اترتا ہی نہیں ہے حامل بھائی ٹھیک ہے یہ شبنم میں بنا ہمیں پیس اس کی ہم گرنٹی دیں گے ہم لیلن ویسکوس کا آٹیکل میں دکھاؤں گا اس کی بھی میں گرنٹی دوں گا انشاءاللہ ہمارے کپڑے پہ نا ہم کوالیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی جو کوالیٹی ہے نا وہ ہم اپنے کسٹمر کو دیں ٹھیک ہے ب سیدھے سادے بندے ہیں ہمارے میں نے وہ فروڈ چلاکیاں وغیرہ نہیں ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا کام چلا ہوئے ٹھیک ہے نیکسٹ اگلے آرٹیکل کی طرف چلیں گی ہم یہ حامل بھائی یہ دیکھیں اندر بہت زبردہ چیز بنی ہوئی ہے سارا میڈر ورک میں کام ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے زبردہ چیز ہے ماشاءاللہ کلر کی گرنٹی ہے کلر کی گرنٹی تمہیں آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بھائی پاگل ہے کلر کی گرنٹی دے ر ہے یہ شبنم کا کلر نہیں فیڑ ہوتا بلکل ایسا یہ شبنم کی اوپر تیار ہوا ہے اور اس کے نیچے جو شمیز لگی ہوئی ہے شمیز اس کے دامن تک لگی ہوئی ہے یہ شمیز دامن تک اس کے لگی ہوئی ہے یہ نہیں کہ ہاف شمیز لگائی ہوئی ہے ہم نے اور کام کمپلیٹ کر دی ہے بس جس طرح کے پنجابی کے لفظ ہے کہ مگرو لا دیتا کام وہ چیز انشاءاللہ ہم میں نئے ہیں ٹھیک ہے اندر انر لگا ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ سیپرٹ انر لگانا پڑے گا انر اس کے اندر لگا ہوئی ہے پہلے سے یہ دیکھیں اندر یہ بھی ہے میڈر وٹ کا کام ہوا ہے حامل بھائی اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ گولڈن تیلے کے ساتھ ہم نے سارا جھرائی کی ہوئی ہے زبردہ چیز بنی ہوئی ہے بھائی جنگے والی بھی یہ بھی شبنم کا آٹیکل ہے اور ریٹ ہم نے جو نکالا وہ آپ نے ریٹ تو پوچھا ہی نہیں حامل بھائی بتا دیں ریٹ یہ جو اس کا ریٹ ہے چھے سو پچاس ریٹ ہے چھے سو پچاس پورے پاکستان کی گرنٹی دوں گا کہ شبنم میں نے ایک سال پہلے بھی یہ ریٹ دیا تھا ہمارے ریٹ ہی چھے سو پچاس والے ہیں عامد بھائی اب تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں نوید بھائی چھے سو پچاس میں مشہور ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے نہیں جی ریٹ ہمارا چھے سو پچاس ہی ہوتا ہے چھے سو پچاس آہ جو ان کی پچھلی ونٹر کلیکشن تھی وہ بھی چھے سو پچاس روے میں حالانکہ میگائے کتنی بڑھ چکی ہے لیکن ان کا ریٹ وہی ہے چھے سو پچاس روے میں حالانکہ وہ جو کوٹن کا سٹپ تھ اس کے نیچے شمیز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی عامد بھائی اس کے نیچے شمیز بھی لگی ہوئی ہے اور شمیز کے ساتھ ہم نے کس طرح چھے سو پچاس میں یہ مینج کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں اللہ پاک جانتے ہیں یہ ہمارے بڑے جانتے ہیں جو ہمیں مطلب کہ یہ سارا کچھ بنا کے خود منیفیچرنگ کر کے ہمیں مال پنچاتے ہیں اور ہم اپنے اچھے سے کسٹمروں کے لیے یہ مال تیار کرتے ہیں اور انہیں پنچاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی آپ چیک کر سکت سے اتنی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو چیزیں میری ہیں تو ہر بندہ اپنا جو ریزیلیٹ ہزارات ہے وہ کافی اچھا یہ فراغ ہے ٹھیک ہے شرٹ کا ریٹ کچھ ہوتا ہے فراغ کا ریٹ کچھ ہوتا ہے کچھ دکان در ہیں ہمارے ہول سیلر جو فراغ ہے اس کا سائمن ہنڈر پچاس رو پر ریٹ بڑھانا ممولی بات ہے اچھا الحمدللہ فراغ ہو شرٹ ہو کرتی ہو ریٹ ہمارا ایک ہوتا ہے چھے سو بچاس چھے سو بچاس ہم نے کوئی اس ایمیل کا سائز نہیں رکھا ہوا ایک سائز ہے ہمارا اکیس چسٹ اور سیمتیس لیندھ کا مال ہوتا ہے ہمارے پاس اور ریٹ ہمارا ہوتا ہے چھے سو بچاس مگر چھے سو پچاس والے نوید بھائی آپ کو ایک بڑی زبردہ سوفر لیں گے پانچ سو سیربے میں مگر وہ میں آگے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ہمیں نیکسٹ ہے آپ کو اس سے بھی اچھی آفرز ملنے جارہی ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے نیکسٹ یہ دیکھیں ایک اور کلر یہ توا بازو ہے ہمید بھائ ہوا ہے اس کے اپر زبردہ سیز بنی ہوئی ہے نائن آن ایم کا اس کے میرٹ بڑھ کا ہے زبردہ سیز بنی ہوئی ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ اب چیز مانگوائیں گے آپ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے ہمیں ٹھیک ہے ریٹ ہماری ریزنیبل ہوتے ہیں زیادہ ریٹ نہیں ہوتے ہمارے ہمارا سوپر ہول سیل ریٹ ہوتے ہیں جو ہم ریٹ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے پڑے پاکستان میں کوئی بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے بلکل ایسی ہے یہ لیں فینسیو گلیکشن ہے آپ کو پتہ نیکسٹ جو شادیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں کافی آپ اس میں بینیفٹ بھی کما سکتے ہو مطلب اچھا خواہ منافع رکھ کر آپ سیل کر سکتے جو ریسیلر حضرات ہیں جب ہم نے الحمدللہ کام شروع کیا تھا کافی ایسے کسٹمر ہیں ماشاءاللہ کوئی پانچ چھ سو کسٹمر ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھ کے کام شروع کی ہے اور الحمدللہ حامد بھائی ہم ان سے دوائیں ہی لے رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نوید بھائی ہم ہم بے روزگار تھے آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم نے کام شروع کی ہے دیکھیں حامد بھائی اللہ پاک عزت دینے والے ہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے اگر انسان کہے نا کہ میں اپنی باتوں سے عزت کمال ہوں یا مطلب کہ میں بڑا اچھا بن کے عزت کمال ہوں تو وہ چیز نہیں ہے بلکل نہیں ٹھیک ہے اللہ پاک عزت دیتے ہیں سب کو اور انشاءاللہ ہم نے امانداری سے کام کی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمارے بڑے پرانے کسٹمر ہیں جو ہمارے بنے ہوئ اللہ وہ ہمی سے مال لیتے ہیں کسی سے بھی نہیں مال لیتے ہیں اور یہ بزنس کتنے میں سٹارٹ ہو جائے گا حامد بھائی بزنس میں یہ نہیں کہتا کہ چھہ ہزار پانچ سو میں پانچ ہزار آٹھ سو میں آپ فیکٹری ڈال لیں گے جھوٹ نہیں ہے ہمارے پر فیکٹری ڈال لیں گے آپ دکان کر لیں گے یہ چیز نہیں ہے چھہ ہزار پانچ سو میں یہ پیس آپ کے بنیں گے دس دس رزائنوں میں میں آپ کو چھہ ہزار پانچ سو میں یہ دس پیس بنا دوں گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا اچھا روز گار لگ جائے گا دس پیسوں میں نا آپ آن لائن کریں گا محلے میں رکھیں گا کچھی کسی بھی سسٹم میں کریں اگر یہ محلے دار بھی آپ کے باہر سے چیز لیتے ہیں تو یہ بارہ پندرہ سو ربے کی شلٹ ہے کیونکہ انہوں نے قرائے دینے ہوتے ہیں سو مسئلہ مسائل ہوتا ہے ان کی مارکیٹ میں وہ ساری انہوں نے مینیج کر کے اس شلٹ پہ ڈالنے ہوتے ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھ کے یہ شلٹ سیل کریں ساڑھے آٹھ سو نو سو ربے تو آپ کو ایک شلٹ میں سے ٹو ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ بچت آتی ہے کافی کسٹمر ہیں ایسے جنہوں نے اسی طرح گام شروع کی اور الحمدللہ ماشاءاللہ دس شلٹوں سے شروع ہوئے تھے اب سو سو شلٹ کا ہمیں آرڈر دیتے ہیں ہم آن لائن انہیں پہنچاتے ہیں بلکل ایسی ہے یہ دیکھیں در حامد بھائی یہ نا میرے پاس مووی میں لاسٹ آٹیکل ہے یہ والا شبنم کا مووی میں لاسٹ آٹیکل ہے بکایا ہم نے آپ کے ٹائم کا بھی خیال لکھنا ہوتا ہے بڑی مشکل سے آپ کا ٹائم لیا ہم نے یہ جو آٹیکل آپ کو دکھایا ہے لاسٹ میں شبنم میں ساڑھے چیز سر پیار ریٹ تھا اس کا دوبارہ بتاتے ہیں چھولو نیکسٹ ہم میرے خیال سے کیا چیز دکھانے جارے ہیں یہ ویسکوز کی آٹیکل ہے ماشاءاللہ اس میں تو بے شمار اس نے تو بھائی جان دھماکہ کر دیا ویسکوز کا مال ہمارے پاس رکنی رہا آتے ہیں ڈیزائن آتے ہیں اور سیل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ کتنی رننگ ہے اس چیز کی آمید بھائی تھوڑا سا کیمرہ کلوز کر کے دکھائیں گے نا اس کی بیک سائٹ دکھائیں گے تھا سارا اس کو وہ بنام ہے سارا سیلفر بنام ہے اس کے پر ٹھیک ہے سیلف پرنٹ میں آتا ہے اور ویسکوز کا آٹیکل آپ چیک کر نہیں سکتے ہیں میرے خیال سے تریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آہ تب بازو کے ساتھ آتا ہے اور بہت یہ پیارا آٹیکل ہے آپ آٹیکل آپ چیک کریں چیز کے پیسے پھر بتائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں حامل بھائی اس کے چیز کے پیسے کیا بتانے یہ بھی ہمارا حران کن ریٹ ہے ماشاءاللہ یہ چھے سو پچاس میں دے رہے ہیں یہ بھی چھے سو پچاس میں دے رہے ہیں جو ایک اور ایک اور دھماکہ کے زفر ہے وہ میں اینڈ پہ دوں گا انشاءاللہ ہوتا اللہ کیونکہ کسٹمر ہمارے پوری مووی دیکھیں گے نا اس کے چکلہ بلکل ایسی ہے چھے سو پچاس رفے میں آپ کو یہ بھی چیز مل جائے گی میرے یاد میں نے سوچا تھا یہ اس کے اوپر ہیوی کام ہوا ہے تو اس کا ریٹ برج ہے شاید بٹ یہاں پہ انہوں نے قسم کھائی ہے چھے سو پچاس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے ہم بلکل ایسی چھے سو پچاس سے اوپر جا سکتے ہیں حامل بھائی الحمدللہ ہم اس کے پچاس یا پچیس یا تیسے روپے بڑھا دے نا پھر بھی ہمارے سے ہمارا کسٹمر مطمئن ہو کے لے گا بلکل ایسی ہے مگر ہمیں اپنا خیال کام میں اپنے کسٹمر کا خیال زیادہ ہے کیونکہ ہمارے کسٹمر ہمارے پاس اٹیچ ہیں نا ہمارے ساتھ تو ہم ہیں بلکل ایسی ہے اگر وہ ہم سے نراز ہوگے تو ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا میری بات بلکل ایسی ہے کہ ہمارا سارا دوروں میدار جو ہوتا ہے نا اللہ پاک پہ ہے مگر وسیلہ بھی اللہ پاک بناتے ہیں ہمارے کسٹمر ٹھیک ہے ہمارے کسٹمر کو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے کسٹمر کو مطمئن رکھیں مطمئن رکھیں اور ہیپی رکھیں اپنے کسٹمر کو یہ دیکھیں ادھا آٹیکل ایک سے ایک بڑھ کر رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ آپ جو آٹیکل چیک کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو چھے سو پچاس سرپیہ میں ملے گا اچھا یہاں پہ ہم میرے خیال سے پیس کی بھی ہم نے بتا دی تھی ویسے منیمم پانچ پیس تک مل سکتے ہیں کسٹمر کو اے حامد بھائی پانچ پیس بھی ہمارے ویر ہاؤس میں آکے لے سکتے ہیں کسٹمر ٹھیک ہے پھر ہم دس پیسوں سے کم نہیں بھیجتے دس پیس سے کم نہیں اوڈر کرتے ہیں اگر کوئی گھر کے لیے لے رہا ہے پانچ پیس تو ہم اسے بھیج دیتے ہیں بھلا وہ کراچی میں ہو بھلا وہ بلوچستان میں ہو ماشاءاللہ بھائی آپ کے بھائی کا مال تو بڑے پاکستان میں جاتا ہے نا الحمدللہ ٹھیک ہے ہمیں بھی اجنا مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ لیں لیں جی نیکسٹ آپ آرٹیکل چیک کریں یہ آرٹیکل بھی چیک کریں میرر ورک میں آتا ہے یہ بھی اور بہت ہی پیارا ڈیزائن آپ چیک کریں ان کے بہت ہی پیارے ہیں کیٹلوک ان کی تیار ہوتی ہے کپڑے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ کیٹلوک ہماری ہوتی نہیں ہے ہوتی نہیں ہے ہر دکان دار کی کیٹلوک ہوتی ہے مگر فیضان گارٹمنٹس کی نویز بھائی کیٹلوک نہیں بناتے کیونکہ بھائی جن ہمارے پاس یہ ڈیزائن رکھتے ہی نہیں ہے جو پندرہ پندرہ دن پرانے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ کیٹلوک میں ہوتے ہیں ہمارے پاس بھائی لوٹ آتی ہے ماشاءاللہ جو میرے آج جمعہ ہفتہ ایسے لوٹ نکل جاتی ہے ہمارے پاس مال ہی نہیں ہوتا ہے نیکسٹ ایک اور آٹیکل ان کی کیٹلوک نہیں ہوگی ہمارے نبر چل رہے ہیں آپ ہمیں فون کریں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کے وٹس اپ کریں ماشاءاللہ آپ کو سو ڈیڑھ سو دو سو جتنا بھی آٹیکل ہوگا آپ کے موبائل پہ آ جائے گا آپ وہ پسند کر کے ہمیں سینڈ کریں ہم آپ کو ویل بنا کے بھیجیں گے آپ ہمیں پیسے لگوائیں اور انشاءاللہ آپ کا مال آپ کے پاس پہنچ جائے گا ایک بات میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں ہر مووی پہ کہتا ہوں کہ حامد بھئی ہمارے پاس پیسے لگوانا ایک ہوتا ہے نا کہ اونلائن میں پیسے لگاؤں گی پتہ نہیں میرا پارسل آئے کہ نہ آئے میرے پیسے کھا جائیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ پانچ چھ ہزار دس ہزار پچاس ہزار لاکھ روپے یہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے لئے یہ ہمارے پاس آپ کے پیسے آتے ہیں بلیو کریں تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس آپ کا پارسل نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچے گی ہمیں تب سکون ہوگا کہ ہم آپ کا پارسل پہنچ گئے اب ہم مطمئن ہیں آپ پیسے لگواتے وقت نہ گھبرائیں کہ ہم پیسے لگوائیں گے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا جیسے کہ یہ پانچ فنگر ایک جیسی نہیں ہے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا الحمدللہ آپ ہمیں ویڈیو کول کر کے دیکھیں ہمارے پاس مال ماشاء اللہ بے شمار بے پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا مال پڑا ہے اور اتنا مال رکھ کے بھائی جان اگر ہم کسی کے پانچ دس ہزار پندرہ ہزار پہ نہیں بیٹھے ہوئے الحمدللہ جو آپ پیسے لگوائیں گے جو آپ چیزیں پسند کریں گے ہم وہی چیزیں آپ کو بھیجیں گے نیکسٹ ہم اگلا آرٹیکل دیکھیں گے یہ بھی ویسکوز کا آرٹیکل ہے ویسکوز کے اندر ایک اور آرٹیکل چیک کروا رہا ہوں آرٹیکل بے شمار ہیں ویسکوز میں جو ان کے پاس ابھی لیٹس ڈیزائن ہے میں وہ چیک کروا رہا ہوں آپ کو یہ چیک کریں توابازوں کے ساتھ آتے ہیں یہ ویسکوز کے آرٹیکل میرے پاس مووی میں ختم اس کے علاوہ ماشاء اللہ میرے پاس سو ڈیڑھ سو آرٹیکل پڑا ہوئے ہوئے اس کا ریٹ دوارہ بتاتا چلوں چھے سو پچاس ٹھیک ہے نیکسٹ ہم چلیں گے اگلے آرٹیکل کی طرف یہ پیپر کوٹن ہے دسکوانڈ والی ماشاء اللہ شائننگ دیکھیں اس کے اوپر اس کے نیچے ہم نے شمیز خاشا نہیں لگایا ہوا ٹھیک ہے حالانکہ یہ نظر نہیں آنی تو ہم جو مرضی لگا دیں کسٹرمر کے ساتھ بھئی مانی کریں وہ ہمارے پاس کام نہیں ہے لیں جی یہ چیک کریں ملائی کی شمیز لگی ہوئی ہے موٹی یہ ونٹر کی پیپر کوٹن ہے یہ گرمیوں کی کوٹن نہیں ہے کوٹن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گرمیوں میں ہی پہنی جائے گی یہ ونٹر کی پیپر کوٹن ہے شمیز اس کے نیچے لگی ہوئی ہے یہ اچھی شمیز لگی ہوئی ہے ملائی کی حامد بھئی یہ ونٹر میں بھی اس کا دو ماہ کا سیزن ہوتا ہے مگر یہ بھرپور چلتی ہے اب بھی اس نے دیر دو ماہ چلنا ہے پیپر کوٹن میں چلنا ہے ماشاءاللہ اس کا ریٹ جو ہم نے نکالا ہوئے حامد بھئی پانچ سو اسی روپے ریٹ ہے پانچ سو اسی روپے میں گرنٹی دیتا ہوں الحمدللہ پڑے پاکستان میں پانچ سو اسی میں پیپر کوٹن اکیس چسٹ اور سینتیس لیندھ کے ساتھ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ او تالہ لینجی پانچ سو اسی روپے میں آپ کو پیپر کوٹن کا آرٹیکل بھی ملے جا رہا ہے میرے خیال سے آپ کو شاید اس ریٹ میں کوئی بھی نہیں دے گا ہاں اس کم میں سیمپل لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم صرف آپ کی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک ہمیں اس میں ریزق دے رہا ہے اچھا ریزق دے رہا ہے مگر یہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں بھائی جن اتنے میں دے کے بلکل ایسی اس میں جو یہ آرٹیکلز آتے ہیں یہ میرر ورک میں آتے ہیں اگر آپ میرر ورک آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں پیپر کوٹن میں میرر ورک میں آتے ہیں یہ میرے پاس لیمیٹر سا سٹوک ہے یہ والا پیپر کوٹن کا نا بکایا انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ شبنم ہو گئی ویسکوس ہو گئی ڈینم ہو گئی یہ ہم آپ کو انشاءاللہ انٹ تک دیں گے بھرپور دیں گے انشاءاللہ ہر چار دن کے بعد نے سے نئے آٹیکل ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ بھی پیپر کوٹن پہ ہے ایک جسے کلری آگئے ہیں دلکل ایسی ہے ٹھیک ہے اس میں ورائٹی وغیرہ بے شمار پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ لیں یہ سکھ کریں یہ ہمارا اس مووی کا لاسٹ آٹیکل ہے یہ والا بھی اچھا یہ لاسٹ آٹیکل ہے جی حامد بھئی ہمیں آپ کے ٹائم کا خیال ہے آپ تینچن نہ لیں آٹیکل ہمارے پاس کافی زیادہ ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ ٹھیک ہے مگر مووی بھائی نے بھائی کا بھی ٹائم شورٹ ہوتا ہے بڑی مشکل سے ان سے حامد بھائی سے ہم نے ٹائم لیا میربانی ان کی کہ آپ ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو نہ صرف تین چار ڈیزائن میں ٹروزر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے بھائی ٹروزر ہوتا ہے مسوری میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ریٹ جو ہے نا بھائی مارکٹ کا ریٹ اس کا ساڑھے تین سو ہے مگر ہم یہ تین سو روے میں مسوری کا ٹروزر دے رہے ہیں بہت پیاری چیز بنی ہوئی ہے اس میں صرف میں آپ کو چار آٹکل دکھاؤں گا یہ چار آٹکل دکھاؤں گا جو بہت پیارے بنے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف تین سو روے میں مسوری کا ٹروزر ہے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں زبردہ چیز بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ کھلا ڈولا سائز ہے اس کا یہ دیکھیں اس کے علاوہ میرے پاس اس میں بھی بے شمار ڈیزائن پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مگر میں آپ کو صرف چار پیس دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو کسٹمر ہمیں فون کرے گا ہمیں کہے گا بھائی آٹکل بھیج دو پھر اس کو ہم بے شمار آٹکل دکھا دیں گے یہ لیں یہ ہمارے چار آٹکل تھے مسوری میں ٹھیک ہے اور میں آپ کو پھر کہوں گا کہ انشاءاللہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا بڑے بڑے اچھے دکاندار ہیں بڑے بڑے اچھے دکاندار ہیں جو مطلب کہ جو آپ پیسے لگواتے ہونے وہ آپ کو اچھی چیز ہی بیجتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا آپ یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں نوید بھائی کو ٹھیک ہے اپنے بھائی کو پیسے لگوارے ہیں آپ اور انشاءاللہ آپ کے پیسوں کے نوید بھائی زامن ہے آپ کے پیسے کہیں بھی نہیں جاتے آپ کے پیسوں کا انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو مال ملے گا ٹھیک ہے آپ کے گھر تک دو دن بعد مال پہنچے گا ایم این پی والے دو دن کا ٹائم لیتے ہیں ہم سے انشاءاللہ دو دن بعد آپ کے پاس مال پہن جائے گا پیسے لگوانے کی کوئی بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے اچھے یہاں پہ آپ نے ڈلیوری کا طریقے گار تو بتا دیا ہے اڈریس بھی بتاتے ہیں آپ اپنی یہ جو برانچ ہے ڈریس ہمارا بہت سیمپل ہے بھائی یہ اگر کوئی نیازی اڈے سے آئے تو وہ تو رکشہ کروانا پڑے گا اسے ٹھیک ہے رکشے پہ نصیرہ بات ستارہ نمبر سٹاپ ہے ہمارا وہاں پہ اتر کے آپ ہمیں فون کریں ہمارے پاس ماشاءاللہ بچے ہوتی ہیں انلائن کے ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ وہاں سے نا جا کے بھائی کو یا بہین کو لے آو ٹھیک ہے وہ ہمارے ویرہ اس تک لے آتے ہیں اگر کسی نے لاری اڈے سے آنے لاری اڈے میں اترتے ہیں نا کافی تو لاری اڈے سے آنے تو وہ سیدھا میٹرو پہ بیٹھ جائیں میٹرو پہ آکے نصیرہ بات ستارہ نمبر سٹاپ ہے ایک ہی میٹرو چینج کرنی پڑے گی بس ٹھیک ہے نا ایک ہی میٹرو پہ بیٹھ کے نصیرہ بات ستارہ نمبر سٹاپ پہ اتر کے وہ ہمیں فون کریں وہاں پہ ہمارا بچہ جائے گا لینے کیلئے آ جائے گا اگر کسی قصور والی سائٹ سے آتا ہے تو چلڈرن کراس کر کے غلاب دیوی کا اشارہ آتا ہے غلاب دیوی میں کھڑے ہو کے ہمیں فون کریں بچہ وہاں پہ لینے کیلئے چھلا جائے گا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیتی گا اور میرے خیال سے جو وریٹی دکھائی گئی ہے ان کی وریٹی بہت ہی ریزنیبل ریٹس میں تھی اور اکثر یہ آپ دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مارکٹ میں مارکٹ میں یہ چیزیں میرے خیال سے آٹھ سو نو سو تک خول سر ریٹ پہ سیل اوڑی ہوتی ہیں ریٹ بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی سستی نہیں ہے اس سے سستی آپ کو کچھ نہیں مل سکتا سو رکھئے گا اپنا خیال انشاءاللہ ملقاد ہوگی ہماری نیکس ویڈیو میں اللہ آپ